ہن میں خطاب واسطے دعویٰ دینا حضرت مولانا حافظ عبدالغنی محمدی حافظہ اللہ تعالیٰ نو او انشاءاللہ تو ہنو اللہ دا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنانگے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جنہاں پتایا کہ سلام دا جواب دیئے تین ایکیاں مل دیا نے او نا بچوں جنہیں کو جاغ دے او انہیں کو تو جواب دے اللہ کرے اللہ او نیکیاں تو اڑے ناما اے مال اندر درج فرمان دے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ الحمدللہ اللہذی حدانا لہذا وَمَا كُنَّا لِنَفْتَذِيَ لَوْلَا اَنْ هَدَعَنَا اللہ اللہم سلِعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ کَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ آلِ اِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم مبارک وَعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ کَمَا بَعْرَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحَلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي رَبِّ زِدَنِي إِلْمًا رَبِّ زِدْنِي إِلْمًا اَمَّا بَعْدُ فَأَوْزُ بِاللَّهِ اِبْنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِلْ وَالِدَيْنِ إِحْسَانًا جَنَّتْ مَا دِيَا قَدْمَا تَلْلِي جَنَّتْ مَا دِيَا قَدْمَا تَلِي وِي چَحْدِيثِ دِي آیا مَا رَازِ دَرْ 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 دِي تَكْكِ بَيْنُ عُنَانُ تَمَرْ دِيَا قَدْمَا تَمَرْ دِيَا قَدْمَا حضران اجدائی پروگرام عظیم و شان اصلاح معاشرہ دے نام دے نال پروگرام حصومے میرے تو قبل شاید و سنت مذاہی رسول عربی مولانا محمد خالد فرو صاحب اور اُنا تو قبل برخوردار میرا بڑا بیٹا مبلغ اسلام حضرت مولانا حافظ انام الرحمان محمدی صاحب خطیف حیصل آباد اور دیگر احباب اپنے اپنے وقت دے اندر خیالات فرما چکے میرے بار شہر پاکستان حضرت مولانا حافظ محمدی عصف مسروری صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ جو تشریف فرما اللہ تعالیٰ نے تشریف لیا چکے آج دے اخبر و برام دے اندر بھائی محمد بلان صاحب جنادی والدہ کچھ عرصہ پہلے وفات پا گئیاں اللہ تعالیٰ اونا دی امی دی کبر و جنت دا باگ بنائے اچھی کہہ دو آمین اونا نے اور برادرم پیکر اخلاص بھائی محمد متنصر صاحب اور بالخصوص عظیم بابدی عظیم نشانی شہیدِ عالمِ اسلام حضرت مولانا کاری عبداللطیم گجر صاحب رحمت اللہ علیہ اونا دے فرزندِ ارجمت خطیبِ بنے خطیب جماعتِ عظیم مبلغ حضرت مولانا محمد تنخا لطیب گجر صاحب نے میرے ذمہ مصمون لگایا ہے عظمتِ والد ہے تو میں انشاءاللہ الرحمن بڑے اختصار دے نال چند باتا توڑے چولیاں دی زینت کرانگا میں ابتدا دے اندر گزارش کرنا کہ جتنی دیر میں اللہ دا پیغام سناوا تو سا سجے کبھے نہیں وکنا حضرتِ عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرمان دے جدو اللہ درسول قرآن سنان دے ایمان والیان دا تذکرہ کر دے اسی گل بڑی توجہ دے نال سن دے کسے نے فون آئے ٹیلی فون آئے باروں کال آئے تے تو ساپنے زینت ایک گلب ٹھالو کوئی کال نہیں سننی اج کال سننی ہے یا رب دے قرآن دے سننی ہے یا مدینے والے دے فرمان دے سننی ہے ایک بڑی دو دے پاگ دی چھل آئے سلاللہ بولو درہ بولو بولو بتا لکے محمدی محمدی مسجد شدادی ہے جی خطاب کر رہے ہیں گوندلہ والے دے کبرستانچ نہیں کر رہے ہیں بولو محمد عجبی آواز کوئی نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شروع دے دعا کرنا اللہ جنا جنادے والدین زندہ نے اللہ صحت والی لمحی عمر اطاف فرما یا اللہ جنادے ماں پہ ترکل آ چکے ہیں وقت گزار کے اللہ انہ دیا کبران جنہ دے باگ بنا دے کبردے غصے کلوں محفوظ فرما کبردی وحشت دہشت کٹن کلوں محفوظ فرما سنیے ذرا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاگ دے اندر جتے بھی اپنی گل کیتی ہے اپنے حق دی گل کیتی ہے اتنال اللہ نے والدین دے حق دی بات کیتی ہے اور یہ فیصلہ کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ فرما دے لیں نہ کوئی میرے حق دے ڈاکہ مارے میں ایوی برداشت نہیں کردہ کوئی ماں باپ دے حق دبائے میں ایوی برداشت نہیں کردہ ماں باپ اتنی بڑی اللہ دی نعمت نے اگر ماں باپ دی قدر پچھنی ہوئے انہوں نے پوچھیا کلو جناد عید والے دنوی روندیاں گزر دینے جناد خوشیاں دے دنوی روندیاں گزر دینے اجے ابتدا یہ والدین دا تذکرہ شروع ہو رہے ہیں میں دیکھ رہے ہیں کہیاں دیا کھاندر انسو آگے نے لوگو ماں باپ اے ہر عمر جو بندے انہوں یاد ہوندے نے ماں پہ ہر وقت ہر خوشی ہر غمید ہوتے یاد ہوندے نے بلکہ میں نے یاد آیا ایک دن نہ حضرت علی المرتضیٰ ایک وری محبت نہ کہا جو رضی اللہ تعالی انہوں ایک دن سیدہ فاطمہ بیٹھی آنے کون ملکہ جنت جنتی آورتان دی سردار تے حضرت مولا علی شیر خدا فرماندے نے فاطمہ کنے مہینے ہوگئے نے میں تیرے چیرے تک دی خاصہ نہیں بکھیا تے سیدہ رو پہیا تے رو کے فرماندیا نے علی جنتی ماں پہ ٹول جان خاصے خدو ہوندے نے جنتی ماں چلی جائے آم بندے دی ماں چلی جائے تے او دا حسام ہوگے جاندہ ہے تے میری تے ماں وی او دے جدا نام ختیج ہے جنو آسمان تو نوریان دا سردار رب دا تے اپنا سلام دے انوا سے زمین تے آیا ہے تے میرے باپ او نے جنانو اللہ نے خاتم النبیجین بنا کے بیجے ہیں سارے نبیاں دا امام تے سردار بنا کے بیجے ہیں حضرات ماں پہ ٹور جان بندہ ان جو سمجھ دے ہیں جو میں کسے چھامے اور چوکے میں پہ ٹور دیتے ہیں آئیے ذرا اللہ دے قرآن تے غور فرمانا امام کائنات امام الحدا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ اجے نہیں بولے سارے یا اللہ جیڑا اج تیرے نبی دی ذات درود پڑے میں بڑی بڑی دعا کرنا گا جی تے نصیبہ لے انو فیدہ ہونا ہے جنہیں پڑھنا ہے یا اللہ جیڑا تیرے نبی دی ذات درود پڑے اللہ جو رہا تو دے غنا بھی مواب کر دے تے ستیاں مدینے والے دا دیدار بھی کروا دے بھی آؤں ذرا بولو ذرا محمد اگر کھونا ماشاءاللہ اجے لے وڈے بیٹیو ہے بولیا کرو میں جلسے دے آیا میں جلو باروں تو انو ویکیا دے میں لو پتا لگیا واقعی میں جلسے دے آیا اجے لو میں آکے بچے ویکے نے میں کہا پتہ نہیں میں پولی ہو دے قدرے پیون آیا آپ پچھی ہو گئے نے بچے انوکے کر دیتا ہے آپ کے بیعہ کرو جتا انو پتا ہوئے نا آٹا فری منڈن دے نے تے تُسی اگلی لینڈ جن دے ہو تے جتے تا انو پتا ہے جنت فری ملن دے یہ ہو تے تُسی پیچھے ہو جان دے ہو اس واس جتے جتے بیٹھے ہو درود پڑھ دے جانا قرآن سن کے سبحان اللہ تے جدوں کی سے واقعات ایمان تازہ ہوئے تے سبحان اللہ کہیں دے جانا میرے ارتسان دے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان خدا بندی کیے سنیے ذرا آواز انیہ مولا فرمان دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جاغ دے ہو بولو میرا دلے کر دا میں ایک لکیر مارا بیچھو تے تو اڑے میں دو عیسے کر دیا مجمع دے دو عیسے کر دیا اے پاسا ہم مکہ آلے ہندہ تے آوے مدینہ آلے ہندہ کی خیال ہے مدینہ تے خوش ہو کیوں جی تے تُسی مکہ تے راضی ہو ان میں بکھنا ہے کہ مکہ آلے نمبر زیادہ لیں دے نے کہ مدینہ والے زیادہ لیں دے نے میں سرکار تے نہ سرکار تا درود پڑھنا ہے نہ میں زیادہ تُسا درود پڑھنا ہے تے بکھنا مکہ آلے اچھی پڑھ دے لیں کہ مدینہ آلے میرے تے تُوڑے آقا جناب محمد ماشاءاللہ تُسی دے دو عیسے عبادو ایک دوجہ تو اللہ تو انہوں سارے انہوں دو ہزار اکی دے اندر فری مکہ مدینہ دی حاضری نصیب فرمائے جناب جانا ہوئی کہا جو آمین توڑی آواز درہ سٹ کرو سوریے درہ آواز عمری مولا فرمان دے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ وَقَذَا رَبُّكَ عَلَّا اَتَّابُدُوُ اِلَّا اِلَّا اِيَّاہُ مِہ ticking سپیکر ذرا ساتھر کا روپا یک کر لگا مہین دی بیس فول باندھ کرو ذرا بیس فول باندھ کرو ٹرابل کھول کے نہ ایک کو تھوڑی کٹا ہو ذرا تاکہ پتہ لگے ایک مولوی لگ گیا سنویے ذرا میرے تھے توڑیا کا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے قرآن آیا اللہ فرما دے میں وقع ذا رب کا اللہ تاب دو فیصلہ کر دیتا تیرے رب لے سونے نبی جی اے وزہا دے چرے والے آو واللیل ازا سجادی اکالی زلفہ والے آو علم نشرہ دے سینے والے آو سونی شان والے آ سونی آن والے آ فرمایا فیصلہ کر دیتا تیرے رب نے اللہ جی قادر فیصلہ کی تا گھردلا والی مچھ دے میں فرمایا اللہ تاب دو اللہ تو علاوہ کسے دیے بات دم نہیں کرنی اللہ تو علاوہ کسے دے سم نے سرنی جتانا اللہ تو اس علاوہ کسے کو اولاد نہیں مگنی جدو میٹ چولی پھلانیت اللہ دے کے کدے اللہ کر لے اللہ دے سم نے چولی پھلانی ہے ازراج جی صدقی نے وفا کی تیم دے دوسری وار آیا اس گلتے تو ہی دے گل کرانگا جیڑی گلب دیکنی وقت تھوڑا اللہ فرماں دینے ہوا بلوالے بہین ارسانہ جیدے دل دے اندر امیدہ پیار میرے والوکھے آجے جیدے دل دے اندر ابودی محبت میرے والوکھے آجے دینہ ماں پیاندہ گستا کے میں دنوں نے یقین اے دے اے دے پڑھے لکھے پیندے اندر اے دے دین والے پیندے اندر کوئی ماں پیاندہ نہ فرمان ہوئے توجہ میرے والد ذرا کل شمجھے آجے فرمایا ہوا بلوالے دین احسانہ اپنے والدین احسان کرنے نیکی کرنی امہ یبلوغنہ اندہ کل کی بارہ احد ہما اگر ہو تیری زند کی جندر بڑھا پینو پہن جان اوکے لا ہما ایک یا دویں وَلَا تَكُلْ لَهُمْا اُفْن تو ماں پیاندہ گست افنی کرنا اگر تیرا بو تیرے نال گرمی نال بولے اپنیا نظرہ جھکا دیویں اپنے بازو جھکا دیویں اپنے آبن نیمہ کر دیویں اچھا نہ میکھی اکھا کڑ کے نوخاویں اے نانو غصے نال بولی اوکے لا ہما وَلَا تَكُلْ لَهُمْا اُفْن تے ماں پیاندہ چڑکنا ہی نہیں وَكُلْ لَهُمْا قَوْلَمْ قَرِیمْا جَدْوْغَلْ كَرْمِئِئے عَدْوْرَلْ كَرْمِئِئے ابو نو ابو جی کہکے بولا میں امینو امی جی کہکے بولا میں اے نانو تم رجزمین تے جی جی کہیں گا تم زمین تے کہیں گا اپو جی اپو جی آج کئی جیڑے کبراتے جا کے کہندے میں ابو جی باروے کو اللہ نے توڑے پتا انہوں کی نیزت دی تی ہے باپ ماں پیان دیا قدم 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 دے ماں پیان دیا لوڑا پہن دیا نے پوچھ مرے دیر بھائی تلخہ گجر دے کولو کہ ابو دیاں لوڑا پوری ہم ہو چکی آنے ابو دیاں لوڑا توڑا کتے کتے محسوسوں دیا نے حضرات اے اللہ دا قرآنیں آئیے ذرا میرے پاک پیغمدر علیہ السلام دے فرمان والغور کری آجے ایک صحابی عبداللہ میرے آقا کو لایا آن دے اللہ دے نبی جی ابو انہوں اے تیدہ سونا افصل عمل کے لئے میں جیڑے عمل کرن دینا اللہ راضی ہو جائے آقا فرمان دے میں اصلاة اللہ اول وقت ہے فرمایا اول وقت ہے جیڑا نماز پڑھ دے سلام پیرن تو پہلا اللہ او جی زندگی دے سارے گناہوانوں موا فرما دے میں اول وقت ہے جیڑا بندہ نماز پڑھ دے اللہ زندگی دے گناہوانوں موا فرما دے میں ایک حدیث دے لفاظ میں اصلاة اللہ وقت ہے بخاری دل فاظ میں مسلم شریف جندر میں اصلاة اللہ اول وقت ہے اول وقت ہے نماز پڑھنا عمل اللہ نو بڑا پسند ہے اللہ دے لبی جی اس توبا سننا پیر آقا فرما دے میں وفر الوالے دئیم اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا اے بھی عمل میرے اللہ نو بڑا پسند ہے جس بندے تے او دے ماں پہ راضی میں ارشادو تیرا براضی ہے اللہ دے نبی جی اس توباد کیڑا عمل ہے جیسا عمل دی وجہ تو تو اڈا پینڈ شہیدان دے نامتے مشہور ہویا آقا فرما دے میں الجہادو تی سبیل اللہ فرمایا اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرنا اے بھی عمل اللہ نو بڑا پسند ہے حضرات کننا کو پسند ہے بھائی متنصر صاحب اندر میرے کول آ جاؤ سمیہ جے گلت وجہ ملاکہ فرما دے میں جیڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر شہیدان دے ہیں او دے خون دا کترہ زمین تے بات چوٹے گھدے ہیں اللہ او دے واسے جنت دے اٹھ دروازے پہلے ہی کول دے اندر آئے خون دا کترہ زمین تے بات چوٹے گھدے ہیں اے شہیدان دے والے اور گندلہ والے دے رہن والے اور بڑی ازمر جے آقا فرما دے میں اجے اے دے خون دے کترے زمین تے نہیں دے گھدے لے جن چہورا لباس لے کے آجان دیاں اللہ فرما دے میں وَلَا تَقُلُوا لَمَئِ اَقْتَلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ مَالَا آخِیا اَمْوَاتِ وَلَا كِلَّهَ تَشْغُرُونَ فرمایا جیرے.: اللہ دے رستے شہید و جن دے میں اولان و مردان کے آجاز بل اخیاء ان او زندان تحنون دی زندکی دا نہیں پتا ولیکن اللہ تشورون قرآن دا دوسرا مقام احکاس را دیا ولا تک سب ان اللذین قتلو بی سبیل اللہ امواتن بل اخیاء ان در ربهم یرزقون فرمایا جیڑے اللہ در سے شہید و جاندے نے او لانو مردانہ سمجھیا جو زندانے جنت ویچ نے اللہ رزق دیری ہے او جنت ویچ کھارے نے سماریہ اچھی کہا دیو سماریہ پھر کہا دیو سبحان اللہ ماشاءاللہ انصر یہ زانی سا سنے آجے درہ توجہ فرمانا اے نا مقام شہیدہ لیکن اگلی گل سنے آجے میں مسلم دی حدیث سنایا میرے آقا نے شہیدی فضیلت بیان کی تی ہے صحیح مسلم دندر حدیث مجود ہے نبی پاک و حضرت معاویہ بن جہم آئے میں آکے آن دینے اللہ دے نبیل جی میں ایک مشورہ کرنایا آقا فرمان دینے معاویہ یڑے مشورے کے جی تو اڈا ایمان تازہ ہویا اے سبحان اللہ کہہ دے آجے میں دعا کر دینا یا اللہ جیڑا تیرے نبی بھی گل سوکے سبحان اللہ کروے اللہ آج زندگی دے گناہی محب فرما دے ہوئی اللہ جنت جنبی دا کو انڈی بنا دے ہوئی سنے آجے حضرت معاویہ بن جہم آمدے میں اللہ دے نبی جی میں مشورہ کرنایا فرمایا قادم مشورہ کرنایا سونے آجے ہار دی امنی فضیلتے جہاد کرنا چاہنا آقا فرمان دینے معاویہ جہاد کر کے اللہ کو لو کی لیا نہیں اللہ دے نبی جی جنت لیا نہیں ہے سونہ میرے آقا فرمان دینے تیرے ماں پے زندہ نے جی اللہ دے نبی جی زندہ نے سونے ایمان بنا کے سونے فرمایا جا جا کے ماں پے آنڈی خدمر کر جا پر امی دی خدمر کر جا جا کے اپنے آپو دی خدمر کر جیڑی تو جہاد کر کے جنت لینی ہے اللہ نے او جنت تیری مادیاں قدمہ تلے رکھ دیتی ہے او جنت اللہ نے تیری مادیاں قدمہ تلے رکھ دیتی ہے جہاں جا کے مادی خدمر کر میرے نبیدی زبان چو مادا سنے نبیدے سارے صحابہ روپ ہے او دی وجہ سنے آجے او جو دی وجہ اے وے کہ لوگوں مادے نادے اندر تھنڈی بڑی بھینڈی ہے فرمایا جا جا کے مادی خدمر کر اللہ نے جنت مادیاں قدمہ تلے رکھ دیتی ہے تے جد تو ہڑی واریہی فرمایا مادے پیراں تلے جنتے تے باپ جنتے دروازیاں چو بہترین دروازہ ہے بولو او جنتے دروازیوں بولو بننا جے جنتہ دروازہ بننا جے اتکڑا کرو میں نے زیارت کرا اللہ جے ولیہ دی جنہیں جنتہ دروازہ بننا ہے مارچاللہ یا لینہ سارے جنتے دروازے بنا دے تے جنہ آتا نہیں چکے انہوں جنتے دروازیاں جے کنڈی بنا دے تاکہ کھڑکے نہیں رہنا ہے ایتھے بھی آکے تسیری بول لے سنیے درہ جنگان دے پیر علیہ السلام نے فرمایا مادے پیارا تلے بولو جیدہ ایمانے بولو اچھا ایک غالی زینج رکھے آجے اے حدیث و بیان کرن دے نال جہادی فضیلت کٹ نہیں جاندی مادہ کوئی سمجھے کہ حدیث و بیان کرن جہادی فضیلت کٹ جے گی مہ پیان دے خدمت جنتہ کے تے جہاد قیامتہ تک رہنا آئے سویہ درہ جہگان دے پیر علیہ السلام نے فرمایا سب تو افضل عمل وقت انماز پڑھنا دوسرا عمل ماپیان دی خدمت کرنا تیسرا عمل اللہ درستے دے اندر جہاد کرنا آئیے گا اور فرمانا میں ایک ہور گل کرا حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ اے جا امی فوت ہو گئی ہے اپنی امیدی کبرتے کھڑے نے جنازہ پڑھانے لگیا ایک گل کر دین دینے گودلا والی ہو گل تو وجہوں نہ سنے آجے حضرت امام مالک فرمان دینے جنہیں جنازہ پڑھنا ہے ہو نوجوانوں ایک گل میری لے کے لے آجاؤ امام ساوکیڑی گل لے کہا لگے منو اللہ دی قسمیں جنہ چکر میری ماں زندہ رہی ہے میں آج تک قدیم مکان دی چھاتتے چڑھ کے نہیں بکھے یہاں کہہ لگے امام صاحب اے دی وجہ کہہ لگے میں جدو پوڑیاں وال مو کرنا سیڑیاں وال سیندے اندر میری امی بیٹھی ہوں دی سیتے میں کہاں اے مالک ماں تو اچھا نہ ہووی اللہ کے دے صدقی دے عملی نہ تباہ کر دے بے اج ماں دی عزتی کوئی نہیں اے روز فیکس بک دے بے میں آ کوئی ماں نو تکے دے رہے ہیں کوئی ماں نو گالیاں کڑ رہے ہیں اگلے دن میں بکھے ہیں اللہ دی قسمیں ایک ٹا ہی مر لے جگہ واس تے تین پترانے باپ نوں بنے ہیں ساری رات مار دے رہے ہیں اے نا ظالمانوں کی پتے ہیں دنیا دا سرمایہ کٹا کر لئیے تے بولو باپ بھی محبت مل دی ایک اور اسی او دا خامد او دا پائی او دا بیٹا تے او دا باپ قتل دے مقدمے یہ لے چلے گے تے چوان اس سزائے موت ہو گئے بی بی نے بڑی اپیل دار کی دیا جا جنو ایک دن ترس آیا کہہ لگا جا تو بار بار ہونی ہے ایک چھڑالا جیڑا چونچو چھڑا نہیں تے جلدی نہ نہ دی میرے عبون اچھڑ دیو کہہ دیو سبحان اللہ آن دی میرے عبون اچھڑ دیو کسی نے کیا تو اپنے خامد ہی گل کر کہہ لگی وجہ خامد ناظرین کی گزار نہیں ہے کہیں دی جے خامد رو چڑا وا ویر بھی نہیں لبنا باپ بھی نہیں لبنا تے جے باپ چڑا لے ہیں اللہ ویر بھی دے وے گا خامد بھی دے وے گا باپ آپ پہ لب کے میرا رشتہ کر دے وے گا حضرات ماں پہ یا دی محبتے وے ماں پہ یا دا پیارے وے آئیے گھور فرمانا اللہ دے پاغ پہ غمدر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا صحابہ دے اندر اعلان کر رہے ہیں مسلم دی حدیث ہے آقا فرمان دے لیں میرے صحابہ تینہ ومد بنی سرائل دے نکلے لیں اے چل دیا چل دیا سفر تے جا رہے ہیں ایڈر میرے والوے کیا جے حدیث ہے یہ نوے حوالے جازمہ دارا فرمایا سفر تے جا رہے ہیں رستے دے اندر ہنیری آجام دیئے دفان آجام دیئے اے جلاب ایک غار دی اندر چھپ جام دیئے ہیں ایک پتھر آگے آیا غیر دا دروازہ بند ہو گیا اللہ دے نبی فرمان دیئے اتن نہیں ہے ہنیرا کو پہ تن پاس جام دیئے ہیں بڑا تکہ لان دیئے ہیں پتھر نہیں ہے ٹیل دا ایک اینہ ویچرو کے اندھا یار اللہ واسق نیکی کی پیئے او دا رب دے سامنے وسیلہ پالا اللہ فرمان دیئے ہیں وابل والدین احسانہ والدین دینا لے کی کہ حسان کرنا خدور کرنا بہت بڑی نیکی ہے حضرات گل سمجھے آجے ایک نیچو بولے آج اندھا اللہ تنہوں پتہ میرے کو لیک بندہ مزدوری کر دے انہوں میں جواندہ پہ اللہ دیتا ہے میں آکھا تیری مزدوری بندی ہے آکھا میری مزدوری زیادہ بندی ہے میں کہہ ایمی بندی ہے ہوسینل چھٹ گیا اللہ میں او دا پہ اللہ ویچیا ویچ کے پہ اللہ میں ایک بکری خریدی ہے بکری رویچو بچہ پیدا ہویا ایک ویل آیا اچڑ بن گیا اے میرے دروازے پہ آیا امدہ میرا جواندہ پہ اللہ دے دے میں بڑا مجبورا اللہ میں پہ اللہ دے کے بھی جان چھڑا سکنا سا پر میں انہوں حویلی جندر لے گیا میں کہہ اے تیرا سارا ہے میں دروازہ کو لے آیا میں کہہ سارا اگے لے جا میں مزدوری دے تو ہر دے اب دا بھی رکھ سکنا سا گئے لگا میرے اللہ میں اے دے کے سارا لا دیتا ہے اے لگا اللہ میں نیکی تیرے لی کیتی ہے اللہ جے تنہوں نیکی پسندے راہ کھول دے اللہ جے تنہوں نیکی پسندے راہ کھول دے نبی پاک فرماندے نے راہ مارا جا کھولا اے نا کو راہ کھولا کہ صرف چانن اندر آ گیا بندہ نہیں جا سکتا دوچہ بولے کہیں دے اللہ تنہوں پتہ میں چاچے دی بیٹی نہ زنا کر لگا میں او دے نہ زنا کر لگا میں او دے قریب گیا تے منوالی وے عبداللہ امی اخاف اللہ اللہ کو لوڈر جا اے جیڑا تنہوں پہ کرنے کڑی دی کڑی لستے نو جہنم دا بالن بنا دے وے گی اللہ کو لوڈر جا اللہ نہ تیرا نام سنیا مسجد جی توبہ کر لئی انو چھڑ دیتا اللہ جے عمل تینوں پسندے تیرا کھول دے نبی پاک فرما جے تھوڑا جا ہو اور پتر اٹیا پر بندہ گزر ساکتا نہیں وہ تیسرا بولی ہے کہیں جے اللہ تینوں پتہ ہے میں اپنے امی یہ بھونا بڑا پیار کرنا کہو الحمدللہ جے کر دے ہو تو اڈی اسمتن السلام جے نہیں کر دے اج نیت کر لو انہ چکر سونا نہیں جت تک ماں پہ آن دے چیرے تے حاصل نہیں آئے گا کہیں جے اللہ تینوں پتہ ہے میں اپنے امی یہ بھونا بڑا پیار کر دا تے اللہ میں دو دو چوندہ بچیاں نو باچو دیندہ بیوی نو باچو دیندہ پہلو امی یہ بھونا پیلاندہ اللہ میں ایک دن باہر نکل گیا رات دیکھتے ہیں واپس آیا سرگی ویلے ماں پہ پوکے ساؤ گے بچے روندے رہے بیوی روندی رہی میرے بیران جو آگے پر میں دو دنی پیلایا امی ابو جدو اپنی مرزین اٹھے میں انہ نو پیلے پیلایا پھر انہ بچیاں بیوی نو پیلایا اللہ جے عمل قبول راہ کھول دے آقا فرما دے میں ماں پہ آنڈا تابعہ دار بولے ہیں اللہ نے سارے راہ کھول کے رستے آسان فرما دی تے اے جے ماں پہ آنڈی خدمت اے جے ماں پہ آنڈا تابعہ داری ماما جدو مار جان لیا اچھی بولو ماما تو بھی نہ کوئی دروازے کھول دا اے ماں ٹور جے نا تے پر جائیاں بھی کہہ دے لیا نے ہون تیری ماں مار گئی اپنا ٹیم بدل سارے کو دے دی رات روڑ کے سیافے نہیں کیتے جان دے اپنے ٹیم تبدیل کر اپنے ٹیم بدل آسانیہ درہ کھدیس سناوا تو انہوں تو اڑا ایمان تازہ کرا اس حضیف بتا کون بیان کر رہی ہیں تیری تے میری امی امی جی ایشا صدیقہ سارے نہیں جڑا ماں مندہ اچھی بولے بڑی پیاری حضیف سرالہ کا اچھی کہا دیو رضی اللہ تعالی امی جی فرما دی جانے نبی پاک دیواری میرے کارسی آقا آئے آقا سونگے آقا کچھ ہی بولو جڑا سون جائے اوہ مشکل کشا بول دے کیوں نہیں جڑا سون جائے لا جبال جڑا سونے اللہ لا الہ اللہ والہ والہی القیو اوہ اللہ یہ جنہیں انگے نہیں انگی سنیے درہ امہ جی آشا صدیقہ فرما دیا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دشریف لے آئے اے در میرے والا توجہ کرے آجے اللہ ذوالجلال دی قسمے تیرا ایمان تازہ ہو جائے گا دی سن کے امی فرما دیا نے آقا آئے نے جہ دو میرے آقا سونگے تنگریا کا بیدار انگے نے موینی اللہ دے نبی قدی مسکران لغ پہن دے نے قدی حسن لغ پہن دے نے سنے آجے ایمان تازہ کرے آجے میں پوچھے آفیدہ کا امی وعبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی جی میں تو اڑے تھے ماں پہ امی فرما دیا نے سو رہا میں تو اڑے تھے ماں پہ قربان کارا دادے واسے قدی حس دے ہو قدی رون لگ بین دے ہو آقا فرما دے نے اوہ گندلا والے دے رہن والے ہو آقا فرما دے نے آشا جدو میں سو گیا اللہ نے خواب اندر منو جنت وقع دیتی ہے جنہیں جانا اوچھی کہہ دیو یا اللہ جنہا اوچھی کہوے انو جنت دے کارنل دے پلاٹا ویچ جگہ دے ہی اوچھی کہہ دیو سبحان اللہ فرمایا جدو میں سو گیا خواب اندر منو رب نے جنت وقعی ہے جنت وینا تو منو مراج والی راہ تھی یادوں نہیں ہے حضرات گل سنیا جے اممہ جی فرما دیا نے سنیاں پھر کی ہویا فرمایا میں جنتی سیر کر دیا سیر کر دیا کر دیا میں ایک جگہ تے پہنچیاں ایک محل بڑا پیار جدیاں روشنیاں وکریانے جدیاں خشبوہ وکریانے اوپینڈ شہیدہ والے گل سنیاں آقا فرما دے نے میں قریبوں کے کیوے کے یا اس محل دیوی چو قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے امی آشا فرما دیا نے اللہ دے نبی جیو کوہو میں جیڑا چندہ جمدر قرآن پڑھ رہے ہیں آقا فرما دے میں آشا اللہ نے میرے بارے ملان فرمایا وَنَّ جُمِن مِزَا ہوا مَعْزَلَّ سَاحِبُكُمْ وَمَاغَوَا وَمَا يَنْتِكُوَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اللہ وَحَيُوِنِ يُوحَا اَن شَاطِنُو بَتَمْ اَوْدُو بُولَا جَدُو اَرْشَا وَالَا رَبُ بُولَائِ جِبْرِیلَ آئے گا اُنُو میں پوچھ کے دسانگا اور گوندلہ والے والے اُو دِم چڑھیا جِبْرِیلَ آئے آقا فرما دے میں جِبْرِیلَ راتی جڑی راب نے منو خواب اندر جنت وخائی ہے اوہ جنت اندر قرآن کون پڑھ رہا ہے پھر کہا جو کون قرآن پڑھ رہا ہے حضرت جبریلہ نے سنیا جنت اندر قرآن کوئی نہیں پڑھ رہا ایک توڑا صحابی ہے جدوں میں قرآن زمین تے پڑھ دیا اللہ انہوں پتہ نہیں ہو دے کیڑے عمل پسند لیں قرآن زمین تے پڑھ دیا آواز اللہ نے جنت اندر پچھا دیتی کتے قرآن پڑھ دیا کچھ ہی بڑھو یار کتے پڑھ دیا آواز دل کردہ جے کہ قرآن محمدی بچے جو پڑھی یہ تھے آواز جنت جائے جدا جدا دل کردہ اتھ کھڑا کرو مزیارت کرو ماشاءاللہ توڑا سارے نہیں کردہ اللہ اکبر انشاءاللہ اصلو امیہ شاہ فرمان دیا نے اللہ دے نبی جی کہوں نے میرے آقا نے جبریلو پوچھے میرے آقا روحوں لغبے سنے کے ادراد مفسرین نے لکھے میرے نبی دی داڑی ہجوان دے نالتار ہو جاندی آقا امی روئے میں آقا فرمان دے نے جبریلو کہوں نے اللہ دے نبی جی ادھانا ہارسہ بن نمانے کہا دیو رضی اللہ تعالی انہوں سونے آ جدووی قرآن زمین تے پڑھ دے میں نو محمدی نو کہہ لے ہم دے ہو محمدی مسجد اندر کہہ لے ہم دے ہو اللہ دے ولی محلانہ عبداللطیب گجر شہیر رحمت اللہ لے دی مسجد کہہ لے ہم دے ہو اللہ دے نبی جی جبریل کہندہ ہوئے گا زونیا جدووی قرآن پڑھ دے تے جنہ دیا ہو رہا ایک دجھے نو کہندیا نے میچ چوپ ہو جو تو نو پتا نہیں نبی دا غلام قرآن پہ پڑھ دے نبی دا صحابی قرآن پڑھ دے اللہ دے نبی جی ہر سب نو آنے قرآن زمین تے پڑھ دے اور گندلہ والیوں بولو آواز کتے جا رہی ہے جنہیں جنہ چھ جانا ہے انہیں زبان تے جنہ تو نہیں چاہی دی ہے بولو قرآن زمین تے پڑھ دے آواز جنہ چھ جا رہی ہے آپ فرماندے نے ہر سب بلایا جائے حرسہ بنو آنے آقا فرماندے نے حرسہ میرے قریب آجا اہی در میں کھو دی رہا حرسہ قریب آیا آئی تے سبحان اللہ کیا جے سونے کے حرسہ قریب آیا ہے اللہ دے نبی اٹھ کے سینے لال لین دے جنہ سینے لال نبی دا سینہ لگ جائے کی خیال ہو دے بارے او کی خیال ہو دے بارے بولو جنہ سینے لال نبی دا سینہ لگ جائے ایک اور گال کرا تو اڈائی مان تازہ ہو جائے حضرت انس رضی اللہ تعالی دس سال نبی پاک دی خدمت کی تھی نبی پاک اللہ ٹور گئے جا گیا جے ذرا چھٹی لے کے تے آقا اداس ہو گئے نا تے آقا ملن ٹور گئے ماشاءاللہ خطیب شہر مبلگ اسلام حضرت مولان حافظ محمد سلیمان یزدانی صاحب اہلان و سال و مرحبہ تشریل ہے اے دل میرے والوے کو آقا ملن آئے تے نبی پاک بیٹھے نے تے نبی پاک دی پشانی تے آگیا بولو کی وہ پشانی تے پسینہ ہی آگیا نا بولو کی آگیا پسینہ آگیا ایدر ویخ حضرت انسو بن مالک نے ویخیا رمال اپھڑیا نبی پاک دا پسینہ پوئنٹ دے دے رمال نو لگ گیا بولو رمال نو لگ گیا نبی پاک چلے گئے حضرت انسو دے کوئی مہمان آئے تے او دے جو روٹیاں ویلے اٹھ کے نا تے مہمان آئے دے کے رکھیں او رمال سی میلہ تے مہمان آئے نے تھوڑا جا نفردہ اظہار کیتا حضرت انس نے خود سے چاہ کے نا رمال چوک کے تے بالدے تنور جو سوٹے دیتا بالدے تنور جو سوٹ دیتا جیسے وقت مہمان روٹی کھا کے فارغ ہوئے تے اینج دروازے چو گزر رہا ہے تے ایک دا تنور والتیان پہ اندہ ہے آگا دے اندر رمال چمکہ مار رہے ہیں اچھی کہو رمال آگا دے انہیں صحیح رہا ہے نا اے آگا دا قوم میں اچھی بولو آگا دا قوم میں سارنا تے تیرا رمال چمکہ مار رہا دے ہیں آگا دے اندر اللہ دی قسم میں کدی پانی نال توتا ہی نہیں کہہ لکے بجا کہہ لکے دینا اللہ بھی پاگ دا پسینہ لگا ہے جدو محلہ ہوندہ میں آگ جو سوٹنا محل سڑ جاندی ہے رمال صاف ہو جاندہ ہے ان سارے بولے آجے جنہوں پسینہ لگا ہے انہوں آگ نے نہیں ساریا تے جنہوں نبی دا سینہ لگا ہے حضرت حرصہ پہ نمال آئے میں نبی پاگ نے سینہ لالے اللہ دے نبی فرمان دے میں حرصہ گیڑے عمل کر میں مشکات المصابی دی چوتھی جلدے مالانا محمد صادقلی رحمت اللہ لانے بڑی پیاری گل درج کیتی فرمان دے میں حرصہ دس گیڑے عمل کر میں حرصہ پہ نمال رون لگ پھین دے میں آسومان والوے کے عمد میں حرصہ والی آرابہ جے پردہ پہ آسی تے پہ آئی جے عمدل دا آج تیرے نبی نو بتا لگے آ اندلی اللہ دے نبی جی اور تے میرے کل عمل کوئی میں دو عمل بڑے پکے ہوئے اور گندلہ والے نوجوان گندلہ والے درہن والے بزرگوں انہ دو عملہ تے غور کریا جے آ فرمان دے میں کیڑے عمل میں آدھا سونیا پہلی گالے ہوئے آج تک قدیم ماں پہ آن دی نا فرمانی کی تی پہلا عمل ہے آج تک میری امی نی قدیم میرے تے نراز ہوئی میرے ابو نی قدی نراز ہوئے اردہ میرے تے ماں پہ رازی نے اردہ میرے تے ماں پہ رازی نے اللہ دے نبی رون لگ پہ آج آقا نو اپنی امی آمینہ جی یاد آیاں میرے آقا رو رہا نے تے روندیا روندیا فرمان دے نے آرسہ تجھے عمل کرے نے آقا تجھے عملے ہوئے جدوں دا میں سونیا ہوئی سما لیے آقا میں اللہ دے قرآن دی تلاوت روزانہ کرنا روزانہ قرآن پڑھنا نبی پاگنے صحابہ دے اندر اعلان کر دیتا میرے صحابیوں اے دے دو عمل ویخلو اللہ نو کنے پسند آئے میں قرآن روزانہ پڑھ دے ماں پہ آدھا تابعہ دارے قرآن زمین تے پڑھ دے آواز اللہ نے جنت اندر پہچا دیتی ہے کی خیال ہے انشاءاللہ یہ تو بعد قرآن دی تلاوت کرنی ہے اب بولو کروگے تے ماں باپ دی خدمت بھی کروگے انشاءاللہ یاد رکھو اے ایڈیا وڈیا نعم تالے پوری دنیا دی دولت کا ٹھیک کرنا ماں پہ آورگی نعمت نہیں کدے ملتی میں تو علیہ کوئی غالب سنا ہوا قرآن دی سن رہے ہو ایک حنمت دنیا پاسے لے ہوا ایک فوجی فوج دے اندر ملاسوں میں اے جیڑی بھی دعا کردہ سی نا اولاد وہاں سے پتا کیا اندازی رب حبلی من صالحین اللہ میں انہوں نے ایک سالے بیٹا تا کر دے آس سننا ذرا اے جلا فوجی نورا پھنے پتر دیتا ہے ایک وری بولو تیا پتر دین والا کہو نے سارے نہیں بولے اچھی بولو کہو نے تیا پتر دین والا میرا اللہ اور گال ذرا توجہ نہ سنیا جے توڑے ایمان نکرنڈلا لگا اے جلا فوجی اللہ نے بیٹا دے دیتا ہے بیٹے دا نام اے دا اپنا نام عبد الرحمن ہے بیٹے دا نام انہیں عبداللہ رکھے بیٹا عبداللہ دی پروش کر رہے جدو بھی نماز پڑے جمد بیٹے نوں لالا کے جمد اور گوندلا والی اور رب دا واسطہ جے اس گلتے توجہ کرے آجے بڑے ایمان فروز گل جے حضرات عبداللہ اللہ نے بیٹا دیتا ہے عبداللہ اے دا نام رکھے ایک ویلا ہے عبداللہ بھی جوان ہو گئے جوان جدو بھداللہ ہو جمد جناب بڑا پیار کر دا اپنے ماں پیانال کلہ بیٹا ہے ماں پیاندہ کلہ بیٹا وینا رب کے دعا کریا کر اللہ فرما مردار دے دے تے پہنے ایک کو اسمائیل ورگا دے دے حضرات پتر جوان ہوئے انہیں پتر نوں بھی فوج پرتی کرا دیتا ہے ایک دن باہتے اے دی امی دو وینا اسے شادی تے گے واپس آئے انہیں ابھی کیا جے فرما مرداری عبد الرحمہ نے عبداللہ نوسم نے بٹایا انہیں پتر میں ایک گل کرنی ہے تیرے نال ابو جی کیڑی گلے بلہ جگہتے اسی پتہ شادی تے گئے بلکل ابو جی گئے برمایا ہوتے گئے آپ پتر سانو ایک بچی پسند آگئی ہے تیرے نکاوا سے اگر تو اجازت دے میں اسی تیرا رشتہ تیہ کر دے پتر جو اجازت دے میں تیرے رشتہ تیہ کر دے آجائے دے لے تو اڈیو تیو پرانے زمانے لے تو اڈا تم آگئے تو انہوں تے کڑی پسند کرنے ہی نہیں پتا جنادے سیر چھٹی ہوگئے نے انہوں نے پتا ہے کللہ ہی ماں میخہ بنائے پھر دا سولان سالنا دا ماں پیان دی پسند لوں پسند ہی نہیں سوئی دا کہنڈا ابو جی جی تو انہوں پسند دے تیمینو ہی بولو کیا جنہیں نوجوان جنادے ویاں نہیں ہوئے آئیتو بعد انشاءاللہ اس گلت ایمان بنا دے کہ جو میرے ماں باپ دی پسند دے وہ ہی میری پسند دے اب ایک ہی ذرا جنہاں ماں باپ دی پسند دنوں سیدھے لاندھے نا ہاں سنی ذرا کہیں دے عبداللہ سانو بچی پسند آگئی ہے کہہ لگا ابو جی میں کہہ دیتا ہے کوئی کہ نہیں لیڑی تو جو بیر جی تو انہوں پسند دیتے میں نومی تو اسی بولنا ہے میرے اپنی بیٹری چارج کر رہو ذرا کہہ لگا ابو جی تو انہوں پسند دیتے میں نوم پسند دے کہہ لگا پتر گالے ہوئے اگری گالے ہوئے کہ بچی غریب کر دیئے بچی سوال نہیں دے سکتے کہہ لگا ابو جی کوئی گال نہیں جی تو انہوں پسند دیتے میں نومی پتر گالے ہون آخری جڑی ہے ایر گال سن کے شاہ تو مکر جویں ابو جی ہو کڑی گالے پتر بچی جڑی ہے اکھا تو نبی نہیں ہے پتر انسلا آندھا پسکڑا کہ ابو جی جی تو انہوں پسند دے میں نومی پسند دے کہہ جو سبحان اللہ کہہ لگے پتر اکھا تو نبی نہیں ہے ایر گال میرے والوے کو کہہ لگا ابو جی تسی میرے نار بولیا جی ابو جی جی تو انہوں پسند دے بچی بولو جڑے ماں پیانا پیار کر دے ہو اپنی امی ابو نہ محبت کر دے ہو بولے آجے ابو جی جی تو انہوں پسند دے میں نومی نیویں میں نومی غریب بھی میں نومی ماری بھی ماری بھی بسند دے حضرات کل سنے آجے دو ہمیان بی بھی نے ایمی گل کی تی ہے آج بیلہ آیا نکاح ہو گئے نبی می آگئی ہے کر دے اندر انہوں روٹیاں بھی آم کھو اندر انہوں جناب گھو سل کھانے تک لے کے جمد انہوں واشروم تک لے کے جمد سورے جمد تے ادا ہاتھ پڑ کے در میرے والوے کو سفر جمد تے ہاتھ پڑ کے ایمی نی کے ابو جی میں کلا کلا اسے نبی می بھی لے آ دی تی ہے حضرات مرزیاں اللہ دیاں اللہ نے پہلے مینے امید لا دی تی ہے اللہ نے بچی بچے دے امید لا دی تی ہے یہ بڑا خوشے کے لئے اللہ نے رحمت کی تی ہے آج او بھی ویلہ آیا بچی یا بچے دی پداشتہ ویلہ ایتے گل سنیا جے گل ٹکلا لگا جے پینجلا بی 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 اندر لے گئے نے ہو سپیٹر دائی جناب جڑی لے ڈی ڈاکٹر اندر لے گئی ہے یہ دو میں ببا بیٹا مسجد یم در دعا کر رہے نے اللہ خریدہ وکلے ہوئی ماں جے ڈی ڈی ڈاکٹر دوڑی دوڑی ہوں دی ہے آکے دے باپ اب نبلم دی ہے کہیں دی عبد الرحمن عیدرت بچو عبد الرحمن تنو مبارک ہوئے کہیں لگا کیوں ہے کہیں لگی اللہ نے دو بیٹے کٹھے دی تینے جے سبحان اللہ کا وہ اگلی گل کرا جے نہیں جے سنی میری سبحان اللہ واپس کر دے ہو محبت اینا روچی کہو سبحان اللہ ایس کتاب دیوتر والے بھی کسم جے گل سن کے تو سب تکین ہو سبحان اللہ کہا نہیں ہے میں کاری محمد یاسن بلوج حافظہ اللہ جو ترکہ لگا اڈوانسی کہا دیو سبحان اللہ سوریا جے کہا لگی اللہ نے تینوں دو پوترے دیتے منے تے دو آن دیا اکھاں ہی ٹھیک نے تے کہا لگی وہ او رہا ما پیان دی پسندنو سینے لانوالے یا اسو دے خاندنو بلا کے اندیے وہ تینوں مبارک ہوئے جے تُسا گل سن کے سبحان اللہ نہ کہی میں دکھ لے کے جوان گا سمجھا گا تُسا حق دانی کیتا کہا لگی رب نے دو پتر دیتے لے دو ما پیان دی پسندنو منے اللہ دی رحمت بے گھر اللہ نے تیری بیوی نو اکھاں ہی دیتی آنے ما پیان دی پسندنو پسند منے یا رب نے دو پتر بھی دیتے اکھاں دی بے نائی بھی آسمان تو وازوں دیے اپنے ما پیان دی تُو زمین تے منی جا میں تیری آن عرش بھرین تے منی جا آیا لہا کنجا پتا جائے کنجا ہوں دے لے کنجا اے کنجا دے اکرما دا بڑا چار دن واقعہ چلیا ٹی وی نے اتے اخبار آ دے اتے سلو ذرا اکرما باپ فوت ہو گیا ہے بارہ تیرہ سال عمر ہے تے مانو بڑا تنگ کر دے گندے پیڑے دوستان دی بہن ہی بہ گیا ہے ایک دن نا ادیرہ دا ٹیم میں کہا رہا ہے اے دروے کے آجے تے مانو بڑا دے لے کھیا جے جس وقت آیا ہے تے آکے کار سو جاندہ ہے تے فجر دا ٹیم ہویا آواز ہوں دیئے کجا دی مسجد بھی چو السلاة و خیرم من اللہ السلاة و خیرم من اللہ اے دی مان جاکن اٹھان دیئے کہا لگی کرما اٹھنا چل 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 کے مسجد جمدر نماز پڑھ کے آنا تے اکرما نہیں اٹھ دا ماں تکے نہ اٹھان دیئے جتو ماں غصے بھی چا جمدیئے اس عالم اٹھی ہے اکرما اٹھے ہے انہیں سامنے تے ہان پہ ہے نسی بنہان والی مدانی پہی ہے اوہ مدانی پکڑ دے پڑھ کے تے اپنی ماں دے مو دے اتے مار دن دے ماں دے دند سارے بارہ جمدے میں اسی پچاسی سال ماں دی عمر ہے بڑیری جی عمر ہے آخری عمر جندر اللہ نے اولادنا نوازے ہے آخری عمر جندر اللہ نے بیٹا دی تاوے نا مرسیاں راب دیاں جوانی چنا دے وے بڑا پیچ دے وے بڑا پیچ نم دے وے جوانی چ دے وے مرسیاں اللہ دیاں حضرات اے ویویلہ آیا یہ سوٹر جنابے نے وکیا بچے اٹھایا اے میں مدانی ماری ہے اے مہاں دے مو تو خون وگی جاندہ اے دا گہرا سخم آیا گودلا والے دیران والے ہو اے اپنی ماں بابنا پیار کرنے والو ماں دے پیار چومنے والو ماں دے پیار چومنے والو حضرات اے ویقی آج انہیں مدانی ماری ہے ماں دے مو تو خون وگی جاندہ ماں زمین تے ڈگھ کے بے ہوش و جم دیئے جڑے بیلے بے ہوش اندیئے اللہ اکبر ماں زمین تے بے ہوش ویئے چیخہ مار دھی ماں زمین تے ڈگ دیئے ہم سائیان دے گھو آواز سنیئے جلدی جلدی گھڑیا جمدی ہے مون دے بھی چو خون پہا وغد ہے جدو مون دے بھی چو خون وغد ہے ادرا توجہ فرمامنا جسرے مون چو خون وغد ہے اے نا جلدی نروہ دا پڑا لیم دا لیا کے مان دے مون ساو کر دے مون مان دے مون بھی چنون دے دے مدے لے ادرا جلدی نروہ دے چار پیت اٹھا ہونا مانو تھوڑی دیر بعد پانی پی لاؤں دے لے اممانو ہوشا جمدی ہے کہا لگے اممانو جلدی جلدی امرجنسی دے بھی چلے جاؤ اے نا نو جلدی اسمتال لے جاؤ سیوال اسمتال گجرات لے جاؤ اور گوندرہ والے دن امموالیو گل سنے آجے یہ سو کرمانو اٹھا لگ دے لے مانو کم دے نے گھڑی جبے جاؤ ہنڈی پوتر توڑی دے ٹھار جاؤ ماں اندر چلی جمدی ہے جا کے کر جا کے پراہ دے ویچھ آٹا پاندی ہے آٹا گول کے جلدی لال دو پرونٹے بکا لے مدی ہے راجہ دو انڈے لے کے انہوں فرائی کر کے ایک ایک پرونٹے دے ویچھ رکھ دیم دی ہے را کے دے لال دیاں دے بچے نو بولم دی ہے کہنے لگی وے میں سلطال چل لیاں مطانی ہوتے شام بیہ جائے ہوتے رات لگ جائے میرا پوتر ہی کرما پوکھا گیا ہے تو انڈے کا روٹی پیچھے سکو لے دے لوکی یام دے لے اممہ تینوں نے بدانی ماری تو روٹی دے رہی ہے تو انہوں فیر بھی کھانا دے رہی ہے کہنے دی وے پوتروں دنیا دو تے پراہ پراہ کھولو بدلہ لے ماں کدھی بدلہ نہیں جے لے باپ کدھی بدلہ نہیں جے لے حضراتِ مادہ دے لے تائیں تے اللہ فرمان دے لے وَقَذَا رَبُّ كَعَلَّا تَعْبُدُ اِلَّا اِيَّا هُو وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا دیکھا جے مادہ دے لے ماں خونوں خونے تاں بھی بچے نو روٹی پیج رہی ہے باتا لگا ماں پیا ورگا درد کوئی دے ساکتا اچھی بولو کو دے ساکتا ایسے واسے ایک کین والا بڑی پیاری گال کر گیا بڑی محبہ دے لال ایدھر بھی اکھیا جے کہیں دیا تیرے باجوں چینن یوندہ ساوانو اہم تین لوگ کی روندے موانو تو بجو ہے ماشاءاللہ شیر پجاب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف صلوری صاحب دیکھ لو اتنا بڑا صدمہ کہ پچھلے جنو اینا دی اہلیہ مطرمہ ساڑی باجی جان فوتو یانے باوجود صدمے تھے اہوئی ہی سبردہ مان ہے پھر بھی قرآن حدیثی مجلس محفظ واسیت شریف لیائے نے اللہ انہا نو صبر جمیل اطاف فرمائے اچھی کہا دو آمین اور واقعہ تن اینا دی اہلیہ ساڑی باجی بہت بڑی اللہ دی ولیہ اینا جمع جویدہ سے ہے اللہم جل قبرہو روزتوں میں ریاض الجنہ اللہ انہا دی قبر شنڈی فرمائے برادرم جناب بھائی غلام مرتضی وڑائی صاحب اللہ انہا دانا قبول فرمائے اور تو اڑی علا کے دی مروح شخصیت مجاہد اعلی حدیث مجاہد اسلام خادم العلماء حضرت جناب محمد ناصر محمود بیر صاحب تشریف لیائے نے اللہ برکہ دے ہوئے اللہ ایمان والی سنگی اور دعا کرو لہا پہی ناصر انہیں ایک بیٹا عطا فرمائے اچھی کہا دو آمین آخری شیر سن لو تے میری بات ختم میں سوریا جل رہا تیرے باجو چین نیوں دا ساوانو مادیاں یادا غمد حنجو پرو گیا مادیاں یادا غمد حنجو پرو گیا ایک ویڑے ویچ کنیاں گندہ ہو گئیاں گیوے ماں نے گیوے ماں نے جوڑی رکھے آ پہنتے پر آوانو گیوے ماں نے تیرے باجو چین نیوں دا ساوانو گیوے ماں نے مادیاں یادا زہر پینا پہنائے ان مرمر کے جینہ پینائے مہدی جنائی دازیر پینہ پینائے ان مرمر کے جینہ پینائے کتو لبا کتو لبا مہدیاں تھنڈیاں چاوانوں تیرے بات سنے آجے چیب تیرے بات جو چین نہیں آمدہ مانو حضرات مانوہ ورگی کوئی محبت دے ساکتا ہے اے نادی قدر کر لو اے لالہ پیار کر لو اے بڑیاں وڑیاں نعمتہ نے اگر خود سے جان اے نعمتہ دوبارہ نہیں جے ملنیاں جاوہ صدقے میں مہدے نام اتو مہا کے آسینے تھنڈ پیندیئے ایک ورہ ویرو مہا کہیے اے جے لگتا جیوے ہونٹان تے کھنڈ پیندیئے تے جیڑا ہووے گستاخ ماں اپنی دا انو دوہ جہانا چھ پھنڈ پیندیئے تے جیڑا کردہ عزت محمدی ماں اپنی دی او دی کدے نہ پنجے کھنڈ پیندیئے اللہ جو سنیا سنایا عملی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنی اندر صحیح معنی اندر کتاب سننا دے مطابق زندگی گزارن دی اس تو عمل دی توفیق عطا فرمائے جن احباب نے پروگرام کیتا ہے اللہ انہ دی امین تا قبول فرمائے بھائی حضرت مولانا محمد تلخا گجر صاحب انہ دے اللہ علم چھ عمل چھ قوت بیانی چھ اللہ برکت فرمائے اور انہ دے ابو جی دی قبر نو اللہ جنت دا باغ بنائے اچھی کہہ دو آمین انہ جڑا قرآن سنایا ہے آپ سرکار دا فرمان سنایا ہے جنتی کیاری بنائے ایک چھوٹا جائے اللہ نے تو انہوں پتہ ہے بڑے ساڑے عظیم خطابہ دی جماعت بڑے بڑے علمات دنیا تو جا چکے نہیں لیکن ایک خطیب جاندہ ہے اللہ کو دو پھول دے دن دا مولانا ولی کامل مولانا محمد شریف صاحب اللہ بادی سنیا جانا انہوں اللہ انہ دی قبر تک روڑا رحمتہ نازل فرمائے اللہ نے ایک ہیرہ پھر جماعت انہوں اطاق کیتا ہے میں اگلے دن علابہ تو اکے ایک جگہ جو تے پروگرام تے گیا انہوں نے میرے تو پہلے تقریر کیتی یقین کلو شکل و صورت بھی بلکل مولانا محمد شریف علابہ دی جیسی اور بلکل ہو وہو انداز بھی مولانا محمد شریف علابہ دی جیسا تیساڑا زلہ گجران حالا ویسے بڑی محبت کردہ سی انہ دن حال مولانا شریف علابہ دی صاحب جو سندہ سی تو میں اے جڑا جمعہ آ رہے ہیں وی تری ہدا میں جتے اے لدے والے جمعہ پڑھانا حسین سٹی دنال اس مسجد اندر اے جمعہ اونا پڑھانا انہوں تو تو آڑے گوندنا والے ہو سدھی جنگہ سڑک جاندی ہے مدو خلیل مدو خلیل تو سدھی سڑک 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 مسجدے کھول جاندی ہے دور دراز تو لوگ تو ہی آئے ہو اے والا جڑا جمعہ شان حسین کریمین تے انشاءاللہ فضیلت الشیخ مبلغ اسلام عالم با عمل حضرت مولانا الشیخ کاری محمد شریف ربانی علام آتی انشاءاللہ جمعہ پڑھانا کے سارے ساتھی تو انہوں میں خصوصی دعویٰ دین آیا کوشش کریا جائے اور انشاءاللہ میرا یقین ہے تو ہاں سنکے تحضرت طلحہ غجر صاحب نے کہنا جیے انہوں کے اندلانے بناہو اللہ جائے فضلنا تو انہوں بدہ پہلی بار خطیب لدی آنے ہوں دے پھر پورے سیل جللہ انہوں رہا ہوں دے انشاءاللہ اے والا جمعہ اشتہار لگے ہیں مولانا محمد شریف صاحب ربانی علابہ دی مرکز محمدی جامعہ علی المرتضی گلا کھوکھرا والا اکووس رین سٹی لدی والا بڑائی دے اندر انشاءاللہ جمعہ ہوئے گا ایک اور علاہ نے جامعہ مسجد ایوب ایوب اہل حدیث اگوچہ کے دے اندر درسِ قرآن بائی اگست بروز اتوار بعد رمازہ شاہ شاہِ ترنم خطیبِ پرتصیر محبوبِ عوام جماعتِ اُبردِ ہوئے نوجوانِ خطیب حضرت مولانا ابو بکر صدیق معاویہ خطیب تاندلے والا اف وار بٹن انشاءاللہ مولانا کاری جوید الرحمن صاحب سان کے والے ایوی ماشاءاللہ بہت بڑے خطیب ہیں اللہ دے فضل و کرم انشاءاللہ ستارہ ستمبردہ خطبہ جمعہ جامعہ مرکز ابن قیم حافظ ابو صفیان سلفی صاحب ملازل اسلام دی مسجد اندر حضرتِ کاری محمد زبیر قاسمی صاحب انشاءاللہ جمعہ پڑا آنگے سارے ساتھیوں تے پہنچے آجے ترئی اکتوبردہ جمعہ کاری محمد آسف ندیم صاحب پڑا آنگے اللہ تعالیٰ تو عدی حاضری مل بیٹھنا اپنے دربار دن قبول فرمائے دو دنہ پار دے وے اور جنت دا بھاگ بنائے انہوں نے ابو جی بابا جب درشی صاحب نصیت والی علمی عمر اطاف فرمائے سبحان ربی کا رب العزت ما یصفون السلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمين